برکے والی نے سی ایم یوگی سے کیوں اور کہاں لگائی سناتنی بننے کی گوہار یہ پوری خبر کیا ہے آپ جانیں گے کہاں چل رہا ہے آن لائن دھرمان ترن کا کھیل نام چھپا کر بلیک میل کرنے والا خالد کیسے ہوا ایکسپوز آپ جانیں گے بات راجستان کی سیاست میں بھوچال مچانے والی لال ڈائری کی بھی ہوگی ڈائری کے ہر راز کو آج جی کھوٹ کریں گے جاپان فرانس کا یدھب جاز کیسے بن رہا ہے زنپنگ کے گلے کی بھانس یہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے دکھاتے ہیں یہ بیک آنڈ بول خبر اتر پردیش سے یہ خبر ہے رامپور کی کچہری پریسر میں ایک مسلم مہیلہ نے جم کر ہنگامہ کیا جس کے بعد موقع پر پولیس پہنچ گئی لیکن مہیلہ کا ہنگامہ کم نہیں ہوا یوگی سرکار سے مدد کی گوھار لگاتی یوفتی چیک چیک کر کہتی رہی ہے I hate Muslims مسلم مہیلہ نے آروپ لگایا کہ بھرکے کے اندر میرے ساتھ غلط کام کیا گیا مجھے بھرکہ نہیں چاہیے موقع پر موجود لوگوں سے مہیلہ نے کہا میں مسلم دھرم چھوڑنا چاہتی ہوں مجھے دھرم سے نفرت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہیلہ کا کچہری پریسر میں ایک وکیل کی پتنی سے بیواد ہوا تھا جس کے بعد مہیلہ نے ہنگامہ شروع کر دیا پولیس اب پورے معاملے کے جانچ کر رہی ہے مجھے دھرم چاہیے بھرکے کے اندر میرے ساتھ غلط کام کروانا چاہتے ہیں اور اتر پدیس یہ خبر غازی آباد میں ریپ اور دھرمانترن کے سنسنی فیض ماملے میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے یوپی پولیس نے آروپی خالد کو غازی آباد ریلوے سٹیشن سے گرفتار کر دیا ہے پولیس کے مطابق پیڑچ یوپتی نے 21 جولائی کو ریپورٹ درج کرائی تھی آروپ ہے کہ خالد نے فیس بک پر دیپک بن کر اس سے دوستی کی اور پیار کے جال میں ہانسنے کے بعد اشلیل فوٹو حاصل کر لی بعد میں اینی فوٹو کو وائرل کرنے کی دھمکی دیکھ کر ریپ کرتا رہا پیڑچ لڑکے کے مطابق خالد نے ہجاب پہننے کا دباؤ بنایا اور دھرمانترن کرانے کے بعد اس کا نام بھی بدل دیا ریپورٹ درج ہونے کے بعد آروپی خالد اپنی زمانت کے لیے پریاغ راج گیا جس کی بھنک پولیس کو لگ گئی اور جیسے ہی وہ غازی آباد ریلوے سٹیشن پہنچا اسے گرفتار کر لیا گیا اور اتر پردیش سے یہ خبر دیکھئے بریلی میں کامانی آترہ پر حملہ کرنے کے معاملے میں پولیس نے سماجبازی پارٹی کے نیتا کو گرفتار کیا ہے جبکہ شاہ نوری مسجد کے مولانا سمیت ڈیڑھ سو سے زیادہ حملہ بروں کے خلاف ریپورٹ درج کی گئی ہے تنہاو کو دیکھتے ہوئے علاقے میں پولیس بلکی بھاری تیناتی ہے اور آرے اف لگاتار گشت کر رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ حملہ سازش کے تحت کیا گیا مسجد کے آس پاس کے گھروں کی چھتوں پر پہلے سے ہی پتھر اکھٹے کیے گئے تھے بتا دیں کہ کل جب کامڑی آترا مسلم باہولی علاقے سے شاہ نوری مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی تو اس دوران کامڑیوں پر جم کر پتھر بازی ہوئی جس کے بعد ماحول گرما گیا اور بیہار سے ایک خبر دیکھئے دربنگا سے ایک خبر دھارمک جھنڈا لگانے کو لے کر دو پکشوں میں ہوئی جھڑپ کے بعد اب حالات کابو میں ہے احتیاط کے طور پر علاقے میں پولیس بلکی بھی بھی بلائی ہے اور لوگوں کو سلاح دی گئی ہے کہ ایسی جگہوں پر جھنڈے نہ لگائیں جہاں سانیے لوگوں کو آپتی ہو بتا دے کہ کل بازار سمیدھی کے پاس محرم کا جھنڈا درگا مندر کے گیٹ پر لگانے کو لے کر بیواد شروع ہوا تھا جس کے بعد دونوں پکشوں کی طرف سے پتھر بازی ہوئی جم کر ہنگامہ ہوا اور گیان باپی سے جڑا ہوا یہ اپڈیٹ بگن بول میں سپریم کورٹ نے آج بارانسی کی گیان باپی مسجد میں ایس آئی کے سروے کو لے کر داخل یاچکہ پر سنوائی کی اس دوران سی جے آئی جی وے آئی چندرچوڑ کی ادھیاکشتہ والی پیٹھ نے ایس آئی سروے پر دو دن یعنی چھبیس جولائی شام پانچ بجے تک روگ لگا دی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسلم پکش کے لیے کچھ رہت مانا جا رہا ہے مسلم پکش ان دو دنوں میں جلا جج اے کے ویشٹویس کے سفیصلے کو ہائی کورٹ میں چناؤتی دے گا جس میں جیان باپی مسجد پریسر کے ایس آئی سروے کا آدیش دیا گیا ہے وہیں یوپی سرکار نے بھی ایس آئی سروے پر سٹیٹس ریپورٹ داخل کیا ہے جس میں ایس آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پریسر میں خودائی نہیں کی گئی ہندو پکش کا دعویہ ہے کہ سپریم کورٹ کو مسلید کیا گیا ہے واج وارانانسی کے جیان باپی پریسر سے لے کر سپریم کورٹ تک میں کیا ہوا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں جیان باپی پریسر میں زلہ آدالت کے آدیش کے بعد صبح ساڑھے سات بجے سروے شروع ہوا تو وہیں سپریم کورٹ میں سبہ ساڑھے دس بجے کے قریب سنوائی شروع ہوئی جیان باپی پریسر میں سروے کے لیے ایس آئی کی ٹیم ہندو پکش کے وکیل شامل تھے تو سپریم کورٹ میں ہندو اور مسلم پکش نے اپنی اپنی دلیل رکھی سروے کا مسلم پکش نے بہشکار کیا تو سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے اس کا ویروت کیا جیان باپی میں سروے کے دوران کوئی خدائی نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں مسلم پکش کی طرف سے خدائی کی بات کا ذکر کیا گیا جیان باپی پریسر میں فوٹوگرافی اور میپنگ ہوئی تو وہیں سپریم کورٹ نے مسلم پکش کو ہائی کورٹ جانے کے لیے کہہ دیا ساتھی سروے پر انترین روک لگا دی اس کے بعد جیان باپی پریسر میں سروے کا کام روکا گیا اور ایک طرف پاکستانی سیما حیدر اپنے بے گناہ ہونے کے ثبوت دے رہی ہے راجپتی سے دیائے آجکہ کی گوہار لگا رہی ہے تو وہیں یو پی ایٹی ایس سیما کے گناہوں کو بے پردہ کرنے میں جھٹا ہوا ہے یہ رپورٹ دیکھیں پاکستان کی سیما حیدر کیس میں یو پی کے بلند شہر سے ایک بڑی خبر آئی یہاں یو پی ایٹی ایس نے دو بھائیوں کو حراست میں لے لیا ہے پوشپیندر میرنہ اور پاون میرنہ دونوں احمد گھر میں جن سیوا کیندر چلاتے ہیں دونوں بھائیوں پر سیما اور سچن کے آدھار کارڈ اور دوسرے دستاویزوں میں چھڑ چھاڑ کے آروپ ہیں دونوں کو یو پی ایٹی ایس اپنے ساتھ لے گئی جانچ ایجنسیوں نے سچن میرنہ کے نشان دہی پر جن سیوا کیندر پر چھاپا مارا تھا وہیں وکیل ایس پی سنگھ آج سیما سے ملنے اس کے گھر پہنچے ملاقات کے بعد ایس پی سنگھ نے دابا کیا کہ سیما حیدر اگر پاکستان چلی جائے گی تو وہ زندہ نہیں بچے گی سیما کا اس کے پاکستانی پتی غلام سے تلاق ہو چکا ہے اور سیما ہندو دھرم اپنا چکی ہے مسلم دھرم کے مطابق سیما آپ کافر ہیں ایس پی سنگھ نے آج بھی دیا یاچکہ کا ذکر کیا جو انہوں نے سیما کی اور سے راشتتی کو بھیجی ہے پاکستان پہنچی بھارت کی انجو نے ایک ویڈیو میسیج بھیجا ہے ویڈیو میں انجو نے کہا ہے کہ وہ دو تین دن میں واپس آ جائے گی انجو راجستان میں الورزلے کے بھیواری میں پریبار کے ساتھ رہتی تھی انجو کے پتی اردین کے مطابق اور ابیبار کو جائپور کے لیے نکلی تھی لیکن لاہور پہنچ گئی جوتی موریا کے پتی آلوک موریا کے خلاف دھومنگنج تھانے میں ایک اور کیس درج کیا گیا ہے یہ کیس آلوک کی بھاوی شبھر موریا نے کیا ہے شبھر نے پریبار کے ساتھ لوگوں پر دہج اتپیڑن چھیڑ کھانی اور جان سے مارنے کی دھمکی کاروپ لگایا ہے منیپور ہنسا کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک جنہیت یاچکہ دائر کی گئی ہے یاچکہ میں یون اتپیڑن کی گھٹناوں اور جاری ہنسا کی جانچ کے لیے پور نیا ادھیش کے نیترے تو میں سوطندر کمیٹی بنانے کی اپیل کی گئی ہے پسچے منگال میں رام نومی ہنسا کی جانچ نائیے ہی کرے گی سپریم کورٹ نے ممتہ سرکار کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے جس میں کلکرتہ ہائی کورٹ کے آدیش کو چنوٹی دی گئی تھی 28 سپریل کو سوویندو ادھکاری کی یاچکہ پر کلکرتہ ہائی کورٹ نے ہنسا کی نائیے جانچ کے آدیش دیئے تھے پٹنا میں اپرادھیوں کے حوصلے دنوں دن بڑھتے جا رہے ہیں اس بار قدم کو آئی علاقے میں ایک یوک کو گولی مار کر اسے موت کے دھاٹ اتار دیا گیا حکیہ کی ایواردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے جس کے آدھار پر پولیس آروپیوں کی دھر پکڑ میں جھوٹی ہے اور اب دیکھئے بیگان بول پولٹکس اور سب سے پہلے خبر دیکھئے مونسون سیشن میں کیا ہوا مڑی پور کے مدے کو لے کر آج بھی سنسط کے دونوں صدوں میں زوردار ہنگامہ ہوا راج سبھا لوگ سبھا دونوں میں پی ایم موڈی کے بیان کی مانگ کو لے کر ویپکشی سانسطوں نے جمکر نارے بازی کی ویپکش کے ویروت کے دوران راج سبھا سبھا پتی نے عام آدمی پارٹی کے سانسط سنجے سنگھ کو پورے مونسون سیشن کے لیے سسپنڈ کر دیا ہنگامے کے بیچ لوگ سبھا کی کاربائی کلتا کے لیے ستھاگیت کر دی گئی وہیں لوگ سبھا میں بیان دیتے ہوئے کیندری گری منتری آمیت شاہ نے کہا ہم اس مددے پر صدن میں چرچہ کے لیے تیار ہیں سچ دیش کو پتا چلنا مہتوپونڈ ہے لیکن پتا نہیں کیوں ویپکشیس پر چرچہ نہیں چاہتا اور اگلی خبر راجستان سے راجستان ویدان سبھا میں آج لال ڈائری کو لے کر زبردست تھنگامہ ہوا اشوک گہلوت کیابینٹ میں منتری پر سے آٹائے جانے کے بعد ویدان سبھا پہنچے کانگریس ویدائک راجیندر سنگھ گھڑھا کو پہلے تو اندر ہی نہیں گھوسنے دیا گیا جب وہ جبرن سدن میں پہنچ کر سپیکر کے سامنے لال ڈائری لہرانے لگے تو سپیکر آج ببولہ ہو گئے اور انہوں نے مارشلوں کو آدیش دے کر گھڑھا کو سدن سے باہر کروا دیا باہر آ کر راجیندر گھڑھا نے روتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایک لال ڈائری ہے جس میں گہلوت سرکار کے کارناموں کا کالا چٹھا ہے گھڑھا کا دعویٰ ہے کہ ایک کالا چٹھا وہ ویدھان سوائی سپیکر کو دینا چاہتے تھے تاکہ اس کی نشپکش جانچ کرائی جا سکے اور اسی کے ڈر کے چلتے گہلوت کے منتریوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور جبرن سدن سے باہر نکلوا دیا گھڑھا کا آروپ ہے کہ ان کو سدن کے بھیتر پیٹا تک گیا اور جس لال ڈائری کے وجہ سے راجستان کی سیاست میں اتنا بھوکم پایا ہوا ہے اس ڈائری میں آخر راج کیا چھپا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں 12 جولائی 2020 کو کانگریس نیتا دھرمیندر راٹھور کے اپارٹمنٹ پر انکم ٹیکس کی ریڈ پڑی تھی راجہ اندر گھڑھا کے مطابق دھرمیندر راٹھور کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا دھرمیندر کی ڈائری میں ہر ایک کام کا ذکر ہوتا تھا لیکھا جھکا ہوتا تھا گھڑھا کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ڈائری میں مکہ منتری سمیت کئی منتریوں کے لیندین کا ذکر ہے گھڑھا نے دعویٰ کیا ہے کہ سی ایم نے آئی ٹی ریڈ کے دوران ڈائری کو ترنت نکال لینے کے لیے بھی کہا تھا اور گھڑھا ریڈ کے بیچ میں سے ڈائری باہر نکال لینے میں کامیاب بھی ہو گئے تھا سیاسی کوریڈور میں یہ بھی چرچہ ہے کہ ڈائری نکالنے کی وجہ سے ہی انہیں منتری پت سے نواز آ گیا تھا اور اب اگلی خبر کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں ہریانہ سے یہ خبر جیند سے ہریانہ کے جیند میں کانگریس کے راجی سبا سانساد رندیب سرجے والا کی ریلی میں ایک آدمی نے جم کر ہنگامہ کیا یہاں ہنگامی کی تصفیریں آپ دیکھئے دیکھئے گا رندیب سرجے والا وہاں لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے تب ہی اس شخص نے منچ پر رکھے اس مائک کے تار کھینچ دیے جس کے ذریعے سرجے والا بھاجن دے رہے تھے جیسے ہی اس نے مائک کے تار کھینچے تو ہنگامہ شروع ہو گیا اور سرجے والا کے سمرت کو نے اسے گھیر لیا اس شخص کے ساتھ دھکا مکھی کرتے ہوئے اسے کارکن سے باہر نکال دیا گیا ہنگامہ کرنے والے شخص نے رندیب سرجے والا پر آروپ لگایا کہ وہ گھٹ بازی کر کے کانگریس کو توڑنے کی کوشش کرنا ہے جبکہ رندیب سرجے والا نے کہا کہ وہ شخص شراب کے نشے میں تھا اور اسے بی جے پی اور دوشیان تے چوٹالا کی جنرنایک جنتہ پارٹی نے وہاں ماحول خراب کرنے کے لیے بھیجاتا ہے اور آپ خبر مدی پردیش سے ویدھان سبح چناؤ سے پہلے مدی پردیش میں کانگریس جاتیوں کو ساتھنے میں جڑ گئی ہے پورف سیہم کملنات نے بڑا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم جاتیے جنگڑنا کروائیں گے جاتیے جنگڑنا کی وقالت کرتے ہوئے کملنات نے بی جے پی پی پر بھی حملہ بولا انہوں نے کہا کہ پردیش میں پچھڑا ورکی جن سنکھیا پچپن سیزدی سے زیادہ ہے لیکن شیوراج سرکار جاتیگر جنگڑنا نہیں کرانا چاہتی تاکہ لوگوں کو واسطنکتہ کا پتا ہی نہ چلے انہوں نے کہا کہ جاتیگر جنگڑنا سے او بی سی ورک کے لوگوں کی سنکھیا اور ان کی سکتی سامنے آئے گی اسی آدھار پر پارٹی آگے کے کارکم بنائے گی مہاراست سے ایک خبر دیکھئے نسی پی کے دو گٹب ہو گئے ہیں اور دونوں گٹوں کے دو نیتاؤں کی ملاقات وہ بھی ٹاپ لیڈرز کی ملاقات کے ایک ویڈیو سے مہاراست کے سیاسی گلیاروں میں نئی خسپسات شروع ہو گئی ہے یہ دونوں نیتا ہیں عجید پوار گٹ کے سنیل تٹ کرے اور شرط پوار گٹ کے جہنٹ پارٹن ان دونوں کی ملاقات مہاراست ویڈان سبا کے پریسار میں ہوئی ہے اور دونوں نے کافی دیر تک ایک دوسرے سے ہستے ہوئے ہس کر مسکرا کر سہجتہ کے ساتھ بات کی اس کے بعد یہ اٹھکلیں تیز ہو گئی ہیں کہ شاید شرط پوار گٹ کے جہنٹ پارٹن بھی عجید پوار گٹ کا دامن تھام سکتے ہیں حالانکہ جہنٹ پارٹن نے ان اٹھکلوں کو خارج کر دیا آپ کو بتا دیں کہ عجید پوار کی طرف سے سنیل عجید پوار گٹ کی طرف سے سنیل ڈٹکرے ان سی پی کے پردیش ادھکش ہے جبکہ شرط پوار گٹ کی طرف سے یہ ذمہ داری جہنٹ پارٹن کے پاس ہے یعنی اپنے اپنے گٹ میں دونوں کا قد برابر ہے اور یہاں پر جبکہ دونوں یہ گٹ ایک دوسرے کے ساتھ ان دنوں سہج نہیں ہیں ویسے میں اتنی سہجتہ کے ساتھ یہ میل ملاقات کیا کہتی ہے یا تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیادھارا شرط پوار کا ہے یا تو ان کی باتوں میں دم ہے اور یا پھر واقعی آنے والے دنوں میں ان میں سے کوئی ایک نیتہ اپنا پالا بدل سکتا ہے اور اب اگلی خبر کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں جاپان فرانس کا یو دھب بھیاس کس طرح بننے والا ہے زنپنگ کے گلے کی پھانس یہ پوری خبر بیگا اینڈ بول انٹرنیشنل میں آپ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آج کی اور اہم کچھ پولٹیکل خبریں آپ کو دکھاتا ہوں بی این بی کوک پولٹیکل ٹیکس میں گانسٹر ماملے میں سزا یافتہ گازیپور کے پورو سانسد افضال انساری کو الہباد ہائی کوٹ سے رہت نہیں ملی ہے کوٹ نے ان کی چار سال کی سزا پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے ایسے میں سانسدی بحال نہیں ہو پائے گی افضال انساری کے پاس اب صرف سپریم کوٹ کا راستہ ہی بچا ہے دان منتری نریندر موڈی 27 جولائی کو راجستان کے سیکر میں کئی پریوجناؤں کا بھومی پوجن اور گھٹن کریں گے ساتھی جنصبہ کو سمبودیت بھی کریں گے اس کے بعد پی ایم گجرات کے لیے رمانہ ہو جائیں گے یہاں راجکورٹ سے کئی پروجیکٹس کو راشت کو سمرپیت کیا جائے گا اور بیگ اینڈ بول ٹرینڈنگ کے اب شروعات کرتے ہیں موسم کے خبروں کے ساتھ دلی میں یمونہ کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر بنا ہوا ہے حالانکہ اب دھیرے دھیرے پانی کم ہو رہا ہے لیکن پہاڑوں پر اب بھی مسئیبت کا دور جاری ہے موسم ویباق نے اترا خند اور ہماچل میں اکلے چوبیس گھنٹے کے لیے بارش کا یلو الٹ ساؤنڈ کیا ہے اس کے علاوہ مہاراست، تیلنگانہ، کرناٹک اور آن پردیش کے 30 علاقوں کے لیے بارش کا اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویباق کا نمان ہے کہ منگلوار سے دلی میں بھی بارش کا دور شروع ہو سکتا ہے اور لوگوں کو امت بھری گرمی سے رہت مل سکتی ہے لیکن یمونہ کا جلستر چنتہ کا وشہ بنا رہے گا یہاں پر دیکھئے سرہ ان جگہوں کے بارے میں آپ کو بہت جلدی سے بتاتے ہیں جہاں پر آنے والے دنوں میں بارش کا کیا مزاج ہے آپ کو پتا چل جائے گا ریکارڈ توڑ مونسون میں آدھا ہندوستان پانی پانی ہے پہاڑوں سے لے کر میدان تک آفت برس رہی ہے جہاں بارش نہیں بھی ہوئی وہاں اپن دی نجیہ سب کچھ بہا کر لے جانے کو آمادہ ہے اس کے باوجود ایڈونچر کے شوقین اپنی جان جوکھم میں ڈالنے سے باز نہیں آ رہے تصویریں اتراخن کے ٹیری گڑوال کی ہیں جہاں جنگل گدیرے میں آئے اوفان کے بعد پچاس سے زیادہ ٹوریس فس گئے گنیمت رہی کی ایس ڈی آریف کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور رسی کی مدد سے سبھی کو بچا لیا گیا لیکن سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی حادثے کی یہ تصویریں کرناٹک کے اوڑوپی کی ہیں واتر فال دیکھنے آئے یوک پل بھر میں پانی کی لہروں میں سما گیا وہیں مہراش کے سنبھاجی نگر کے اس یوک کا ساتھ اس کی قسمت نے دیا اجنتا گفاؤں کے سامنے ویو پوائنٹ پر سیلفی لینے کے دوران گہری کھائی میں جا گیرا جسے پولیس کی ٹیم نے رسیوں کی مدد سے سرکشت نکال لیا کرناٹک کے دکشن کرنڈ زلے سے بھی رسکیو کی تصویریں سامنے آئیں دھرمستل مندر کے پاس سے بہنے والی ندی خطرناک سطر پر پہنچ گئی جس میں فسی گاڑیوں کو رسی کی مدد سے باہر نکالا گیا بھاری بارش کے چلتے پہاڑوں پر اب بھی لینڈ سلائٹ کا سلسلہ جاری ہے اترا کھنڈ کے چامولی میں پہاڑ سے آئے سایلاب میں کئی گاڑیاں بہ گئیں وہیں دلی میں یمنا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے ساتھی راجدھانی میں بارش کا الٹ بھی ہے ایسے میں نچلے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر بھیجا گیا لوہے کے پول پر آبا جاہی روک دی گئی ہے ٹرینیں بھی ڈائیورٹ کی گئی ہیں ڈلی کے قریب گازی آباد اور نویڈا میں ہنڈن ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے ندی کے کنارے گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں جس کے بعد NDRF کی ٹیم ریسکیو آپریشن شروع کر چکی ہے علاقے خالی کرائے جا رہے ہیں دیش کے کئی راجیوں میں پانی نے ہاہاکار مچایا ہوا ہے لیکن کئی راجی ایسے بھی ہیں جہاں عوصت سے بہت کم بارش ہوئی ہے یہاں آپ میپ میں دیکھ پائیں گے کہاں بارش کتنی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزاج کیا رہنے والا ہے یہاں میپ کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کس راج میں ابھی تک کتنی بارش ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کلر سکیمز پر دھیان دیجئے گا جو یلو ہے وہاں بہت کم مائنس 99 سے مائنس 60 آپ دیکھ سکتے ہیں یلو والے پیچز بھی ابھی آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یلو پیچز جہاں بہت کم بارش ہوئی ہے کم بارش مائنس 59 سے 20% یہ مارون پیچ آپ کو دکھائی دیں گے دیکھیں اور یہاں زیادہ 20 سے 59 اس میں آپ کو دلی بھی دکھائی دے گا جہاں زیادہ بارش آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے ابھی بھی یہاں بارش جو ہے وہ زیادہ ہے اور بہت زیادہ بارش والے علاقے آپ کو دکھائی دیں گے یہ کرناٹک مہاراست اور گجرات بہت زیادہ بارش آنے والے دنوں میں یہاں پیچھت ہے اور ویسے بھی یہاں بارش ابھی تک جو رہی ہے وہ اوسط سے زیادہ رہی ہے اور اب بہت جلدی سے آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ایک دبا ہے پینیسلین وہ کس طریقے سے بیکٹیریا پر اثر ڈالتی ہے جب پینیسلین آپ جانتے ہیں 1928 کے آس پاس پینیسلین کا عوشکار ہوا اور بہت ساری بیماریوں کی روک تھام بہت ساری بیماریوں کے مینجمنٹ اور بہت ساری بیماریوں کے کیور میں اس نے مدد کی یہ کیسے کام کرتی ہے دیکھیں یہ بیکٹیریا ہے جو سلائیڈ میں آپ کو دکھائی دیرا ہے ایک درشی کی مدد سے اور جیسے ہی اس میں پینیسلین اس میں سبجیکٹ کی جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے یہ بیکٹیریا سیلز بلاسٹ ہوتی ہیں اور بلاسٹ ہو کر ختم ہوتی ہیں کس طریقے سے ان میں ویسپوٹ ہوتا ہے اور ویسپوٹ ہونے کے بعد یہ بیکٹیریا سیل نفت ہو جاتی ہیں اس کی تصویریں یہاں پر آپ دیکھیں مونسون کی بارش اور اس کے بعد باڑھ اور اب تیزی سے پھیلتا آئی فلو ڈلی انسی آر سمیت کئی راجیوں میں آئی فلو تیزی سے پھیل رہا ہے اس سے پہلے یہ آپ کے گھر میں خوز جائے سافدھان ہو جائیے اگر آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اس سے پانی آ رہا ہے آنکھیں سوج رہی ہیں درد ہو رہا ہے تو یہ آئی فلو کے سمٹمز ہو سکتے ہیں اور اگر یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو گھبرانا نہیں ہے آنکھوں کو تھنڈے پانی سے دھونا ہے ساف سفائی کا خیال رکھنا ہے اپنی ٹاول کو الگ رکھنا ہے اپنی رومال کو ہینکر چیف کو الگ رکھنا ہے ہاتھوں کو نیمت سابون سے دھونا ہے اور سنکرمت کے سمپرک میں آنے سے بچنا ہے آنکھوں کو بار بار چھو کر کسی ستہ کو نہیں چھونا ہے کسی کو نہیں چھونا ہے اور ڈاکٹر سے بغیر دیر کیے سلاح لینا ہے ٹوٹر کو لے کر ایک اہم خبر آپ کو بتا دوں ٹوٹر کے مالک ایلن مسک نے ٹوٹر کا لوگو بدل دیا ہے اب ٹوٹر میں لاغن کرنے پر آپ کو جس جگہ پر نیلی چیڑیا دکھائی دیتی تھی وہاں ایکس کا سمبول دکھائی دے گا چیڑیا اڑ گئی ہے اور اب یہی ایکس ٹوٹر کا نیا لوگو ہوگا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایلن مسک نے ٹوٹر کا نام بدل کر ایکس کر دیا ہے حالانکہ اس کا آدھیکاری کا اعلان نہیں کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایکس آلفابیٹ سے مسک کو خاصہ لگاؤ ہے انہی سو نینیانے میں انہوں نے ایکس ڈاٹ کوم کی نام کے آن لائن بینکنگ کمپنی منائی تھی جو بعد میں کسی دوسری کمپنی کے ساتھ مر جو کر پی پیل بن گئی تھی اور پھر دوہزار سترہ میں ایلن مسک نے پی پیل سے ایکس ڈاٹ کوم کو دوبارہ خرید لیا تھا سٹارلنگ سیٹلائٹ والی سپیس ایکس بھی مسک کی کمپنی ہے ان کی کار کمپنی ٹیسلا بھی سب سے مہنگی اور لگزری کار کا نام ٹیسلا موڈل ایکسی رکھتی ہے تو یہ بتایا جا سکتا ہے یہ سب کو دیکھتے ہوئے کہ ایکس کو لے کر اتنا افیکشن کیوں ہے ایلن مسک کو اور ٹوٹر میں بھی اب اس ایکس کی چھاپ دکھائی دے گی اب خبر انہی واؤں کے لیے جو سرکاری نوکری کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں راجستان لوگ سیوہ آیوگ نے پد نکالا ایسٹین پروفیسر کا rpsc.rajistan.gov.in پر آبیدن کر سکتے ہیں اگر آپ حرطہ کو پون کرتے ہیں 31 جولائی کے پہلے پہلے راجستان لوگ سیوہ آیوگ نے پد نکالا ہے مائکرو بائیولجسٹ کا آبیدن آپ کر سکتے ہیں nhmmp.gov.in پر آخری تاریخ ہے 3 اگست اور ریلوے نے پد نکالا ہے لوگو پائلٹ کا لوگو پائلٹ انجینئر کا آبیدن کر سکتے ہیں آپ انجین ریلوے ڈوڈوڈوڈ.in پر جا کر 21 اگست سے پہلے پہلے اور اب آپ کو دکھاتا ہوں آج کی کچھ اور اہم خبریں ٹرینڈنگ پیگ آنڈ بول ٹوکٹنگ یہ رہے کاروباری ہفتے کے پہلے دن شیعر بازار میں بکوالی کی وجہ سے سینسیکس اور نفٹی دونوں گراؤوٹ کے ساتھ بند ہوئے سینسیکس 299 انگ گر کر 66385 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 73 پوائنٹ کے گراؤوٹ کے ساتھ 19672 پر کلوز ہوا سرافہ بازار میں سونے چاندی کی قیمتوں میں گراؤوٹ دیکھنے کو ملی 24 کائرٹ سونے کے دام 165 روپائے گر کر 69290 روپائے پرتی 10 گرام پر آگئے وہیں چاندی 578 روپائے فسل کر 74,44 روپائے پرتی کلوگرام پر آگئی جیو ایک اور نیا لیپ ٹاپ لانچ کرنے کی تیاری میں ہے جیو بک نام کے اس لیپ ٹاپ کی لانچنگ 31 جولائی کو ہوگی نئے جیو بک کے ساتھ 4G کنیکٹیوٹی اور اس کے علاوہ اس میں آپ HD ویڈیو بھی دیکھ سکھیں گے ٹیسلا کے پہلے الیکٹریٹ پک اپ سائیبر ٹرک کو لانچنگ سے پہلے ہی 19 لاکھ لوگوں نے بک کر لیا کمپنی نے نومبر 2019 میں سائیبر ٹرک کو انویل کرتے ہوئے بکنگ شروع کی تھی پچھلے ہفتے ہی کمپنی نے ٹرک کا پروڈکشن شروع کیا ہے کمپنی میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ ہر سال 3 لاکھ 75 ہزار یونٹ سائیبر ٹرک بنائے گی نئے آرڈر کرنے والے بائرز کو ڈیلیوری کے لیے پانچ سال تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ٹویٹر کے بکلپ کے روپ میں پانچ جولائی کو فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے سوشل میڈیا ایپ تھریٹس لانچ کیا تھا لیکن تین ہفتوں میں ہی یوزرز کے بیچ اس ایپ کی لوگ پریتہ تیزی سے کم ہوئی ہے مارکٹ انٹیلیجنس فرم سینسر ٹار کے مطابق تھریٹس نے ڈیلی ایکٹیو یوزرز کی سنخیہ میں اپنے اچھتم اس طرح سے قریب 70% گرابت درج کی ہے یوزرز کی طرف سے ایپ پر بٹایا ایوریج ڈیلی ٹائم صرف 4 منٹ ہے جبکہ لانچنگ کے دن یہ 19 منٹ تھا رنویر سنگھ آلیا بھٹ سٹارر فلم روکی اور رانی کی پریم کہانی کا نیا پرومو سامنے آیا ہے اس میں رنویر شرٹلیس لک میں دکھ رہے ہیں ساتھی ان کی جم ورک آؤٹ کی جھلک بھی دکھ رہی ہے رنویر اپنے سکس پیک ایپس اور ڈیزائن وارڈروف فلانٹ کر رہے ہیں فلم میں رنویر روکی رندھاوہ نام کے پنجابی لڑکے کا کردار نبھا رہے ہیں جانواپی پریسر کا ایس آئی سروے 26 جولائی کے بعد شروع ہو جائے گا یا پھر اسی طریقے سے سٹے لگا رہ جائے گا ساری رسہ کسی اب اس بات پر آ کر ٹکی ہے کہ مسلم پکش چاہتا ہے کہ کسی طرح جانواپی کا سروے نہ شروع ہو مگر ہندو پکش کو امید ہے کہ سچ سامنے آ کر رہے گا چاہے اسے کتنا ہی دوانے کی کوشش کی جائے ہندو پکش کا پورا زور اب ان تہکانوں کے دروازے کھلوانے اور سروے کروانے پر ہے جو کئی سانوں سے بند ہیں اور وہاں سناتر ناستھا کے چند ہونے کا دعوہ کیا جا رہا ہے جب 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 جانواپی کے اندر کیمرہ گیا تب تب مسلم پکش بے چین ہوا سومبار کو بھی چار گھنٹے کے سروے نے مسلم پکش کی نیند اڑھا دی ہندو پکش کا دعوہ ہے کہ ابھی تو بے چین ہی بہت بڑھے گی کیونکہ ہائی کورٹ سے کلیرنس ملی تو جانواپی پریسر کا چار اگست تک اے سائی سروے ہونا ہے اس دوران جانواپی سے جڑے اتنے سبوت مل سکتے ہیں جو ہندو پکش کے مندر والے دعوے کو مضبوط بناتے ہیں اور یہی ڈر مسلم پکش کو ستا رہا ہے اسی لئے مسلم پکش نے جانواپی پریسر میں دوسری بار شروع سروے کے دوران چاہبھی دینے سے مناہ کر دی مسلم پکش کو لگ رہا ہے کہ جس طرح پشچے میں حصے میں سومبار کو کیمرہ گھوما اگر اسی طرح پورے پریسر کی ویڈیوگرافی ہوئی تو ایسی تصویریں سامنے آ سکتی ہیں جو پچھلی بار کے سروے کے دوران سامنے آئے سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس مجد کے جس حصے کا اس وقت سروے کیا جارہا اس کی جو تصویریں ایکسکلوسیب تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تین گھومبج گھومبج کے جو بچیمی دیوال ہے وہاں پر جو سروے کی ٹیم ہے وہ اس وقت موجود ہے اور وہاں پر لگاتار جو سروے کا کام ہے وہ کیا جارہا ہے آپ دے سکتے کہ یہاں پر دو سے تین جو لوگ ہیں وہ جو سروے کی ٹیم جو ایس آئی ٹیم کے سدستے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ جو پولیس کرمی ہیں اور جو سیارتیب کے جو جو جوان ہیں وہ اس وقت جس گمبت کے اوپر ایک اور گمبت بتایا جا رہا ہے اس حصے کا منگلوار کو ایس آئی سروے ہونا تھا مگر تب تک 26 زولائی کے لئے روپ لگ گئی سکریم کورٹ کے اس دے سے پہلے چار حصوں میں پٹی ایس آئی کے ٹیموں نے گیان وافی پریسر کے چاروں کونوں کا معاینا کی پورے پریسر کو پیتے سے نہ پا لی پریسر میں موجود پتھر اور ایٹ کی چاروں اور کی دیواروں کی فوٹو لی گئی ویڈیو گرافک کی گئی مسلم پکش کا دعویٰ ہے وہ اس دوران خودائی کی گئی جبکہ ہندو پکش اسے غلط ٹھہرا رہا ہے مسلم پکش کا ڈر بتا رہا ہے ایک ایک دیوال ناپا ایک ایک چیز ناپا وہاں پہ اور یہ مطلب یہ مٹی اٹھٹی ہٹا کے مطلب مسین جی پی ایس مسین بٹھایا گیا سیٹلائز دوارا مطلب ناپا ہوا ہے سب ایک ایک چیز ہوا ہے سروے کا پرکریہ شروع ہو گیا تھا لیکن آج سام تک ہونا تھا مہینہ لگ جاتا سروے لیکن ہائی کورٹ کا اسٹی آگیا ہے سپریم کورٹ سامان کیوں لے کے گئے کس مقصد کے لے گئے کھدائی کی مقصد کے لے گئے تھے سامان کھدائی کی مقصد کے لے گئے اور لیور وہاں موجود تھی لیور بھی لے کے گئے تھے ایشا کیا بات تھی اور ساری سارا کام آجی کر دینا تھا ابھی تو ان کے پاس قرائم تھا چار آگست کو ریپورٹ دینی ہے ایشا تھوڑی کیا دی ریپورٹ دینی ہے اور آئیسی کیا اجلت تھی اتنی ضرورت جلدی بعد اتنی ہروری کیا تھی بس چلے چلیں پچ سورو سے اڑنگا لگا رہا ہے اڑنگا اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ سچ کیا ہے سچ وہ جان رہا ہے کہ جب سروے ہو جائے گا جانکاری مل جائے گی پہچی میں دیواز دیکھ لی جب تو چھیک چھیک بتاتا ہی مندیر ہے مسلم پہچی لیکن سپ اڑنگا لگا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو سچ اتحاس درچ ہے جو اس پریسر کی دروں دیواروں پر دکھ رہا ہے جنہیں ہندو پکش مورتیوں کے بھگنا وشیش بتا رہا ہے اسے دبانے چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے تو اس کے لئے جاننا ضرور ہے کہ پچھلے سروے میں کیا ملی دیوار پر ایسے چند ملے جو سناتن سنسکر سنسکر جڑے بتائے گئے ننڈی کی پر مکھ موجودہ مسجد کی طرف بتائے گئے تب وضو خانے کے الٰوہ کیمرا جان وافی پریسر کے تہکانے میں بھی گیا تھا اور جب پہلے تہکانے کے اندر کی تصویر سامنے آئی وہ ہر کوئی حیران رہ گیا تھا کیونکہ تہکانے کے اندر جو پیلر ہے ان پر کچھ شبد گڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کمبو پر کچھ آکریتیاں بھی دکھ رہی ہیں جنہیں ہندو پکش دیوی دیو دیو ساڑھے تیو سو سال سے زیادہ پر نہیں دیوار پر ترشول کے نشان صاف دیکھے جا رہے ہیں اندو پکش کا دعوی ہے کہ ایک سروی نے مسلم پکش کو اتنا ڈر آ ساتھ دعوی دعوی کیا جا رہا ہے کہ تہکانے کے بیتر مندر کے ستم ہے دیوار پر مندر کے وجود کو ثابت کرنے والی مورتیاں ہوں سکتی ہیں انگینت راج سمیٹے ہوئے بڑے بڑے سندوق رکھے ہیں ہندو پکش کے مطابق کہیں کمبو پر گھنٹے کی ہندو پکش اپنی یاچکا میں صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تہکانے کا گیٹ کھولے گا تو سیدھے وہیں پہنچے گا جہاں آدھی وشوش وشور کے شیولنگ کا نچلا بھاگ ہو سکتا ہے اور پھر اسی سے شیولنگ کے اسفی آکار کا پتا چل جائے گا سب سے پہلے آپ تین گھنبر دیکھیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس تین گھنبر کے نیچے جو آدھی وشش سور کا مندر ہے وہ بھی جمان ہے اور جیراجش کی عدالت نے یہ ساتھ طور پر کہا ہے کہ اس گھنبر کے نیچے جی پی آر جو سسٹم ہے اس کے تحت سروے کرائے جائے تاکہ اندر نیچے اس کے نیچے کیا ہے یہ اس پشت طور پر سامنے آسکے پشت موجود ہیں اور اس کی تصویریں جو ہے ہم آپ کو جون کر دکھانے کی کوشش کر رہے پرک بھی پایا گیا کہا تو یہ بھی جا رہا کہ تہہکانے کے ایک کمرے کو سفیج چونے سے رنگ دیا گیا ہے تاکہ لال رنگ کی ایٹے نظر نہ آسکے حالکہ تہہکانے کے نیچے مورتیوں کے دبے ہونے اور دیوار پر مورتیوں کے آکار والے آلے ہونے ہونے اس کو دیکھا جا سکے اسی لئے ایس آئی دوبارہ اس طرف نہیں گئی یعنی کہ جہاں پہ جو کوٹ نے کہا تھا کہ آپ چاہے تو تہہکانے کی طرف کھدائی بھی کر سکتے ملوہ ہٹ سکتے جس کی مانگ لگ تہار بار بار کی جا رہی تھی ملوہ ہٹ سامنے آئے گا تو سائی کی ہمارے بہت سارے بھگرہ ملیں گے اس بار وضو کھانے کے سروے کی پرمیشن بھلے نہ دی گئی ہو مگر ہائی کوٹ سے ایس سروے کا راستہ ساف ہوا تو اس تہہ خانے کو کھولا جا سکتا ہے ہمارا مول ننڈی بھی ملے گا جو ننڈی اتر طرف ہست ہپت اس بار کا سروے پچھلے سروے سے الگ سرکار کی طرف سے حلپ نام دیا گیا کہ بہت ضروری ہوا تب خدا ہی ہوگی ورنہ پریسر سے کسی طرح کی چھڑ چھاڑ نہیں ہوگی ASI Ground Penetrating Radar یعنی GPR اور Geo Radiology System سے سروے کر سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ پرانی عمارتوں اور کھنڈروں کے سروے میں GPR اور Modern Technology کا استعمال کیا جاتا ہے اس تقنیق کے ذریعے کلا کرتیوں کی عمر اور پرکرتی کا پتا لگا جا سکے گا دھانچے کی آئیو اور اس کے نرمان کا اندازہ بھی لگ سکے گا ایسا ہونے پر یہ سکت سامنے آ جائے گا کہ جیان واپی مسجد ہے یا مندر اس پر اورنگ زیب نے دھانچہ کھڑا کیا یا یہ دھانچہ کئی صدیوں پرانا ہے ست پریشان ہو سکتا ہے پرا ست نہیں ہو سکتا سیو ہی ست ہیں اوم نمح سیوائے ہر مہاد ایودhya میں بھگوان رام کے بھووی مندر نرمان کا راستہ بھی اس سر سر وے اس لیے اندو پکش کو امید ہے کہ جیان واپی کا حل بھی اسی طرح سامنے اور ونود مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ تایمز ناو ناو بھرت